بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں یہودی زائنس نے جو خنجر جپان کے سینے میں مارا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ خالی جپان کے اندر معاملات نہیں ہے جپان تو لیڈ کر رہے اسی طرح کے معاملات پوری دنیا میں ہونے جا رہے آج کا ٹاپک انتہائی اہم اور انتہائی سنسٹیو ہے جس کی انفورمیشن آپ تک پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جپان کی حکومت جان توڑ کوشش کر رہی اپنی عوام کو کہہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکس کریں بچے پیدا کریں عبادی بڑھائیں مگر وہاں پر کسی کو اس بات کا شوق ہی نہیں ہے جپان میں طلاق کی ریشو کافی زیادہ رہ چکی ہے اور وہاں پر لوگ شادیاں نہیں کرتے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جو قانون وہاں پر لاز لائے گئے تھے اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج دنیا کی تیسری بڑی معیشت تباہی کا شکار ہو رہی ہے لوگ وہاں پر شادیاں نہیں کرتے اور اگر غلطی سے کر لیں بچہ پیدا کر لیں تو وہاں پر ایسا حالہ کہ شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے پر بیوی خامد ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم ہی نہیں کرتے جپان میں ایک کپل ایک مہینے میں مشکل سے تین دفعہ تعلق قائم کر پاتا ہے اور وہ بھی بہت ہی زیادہ مشکل سے ایسا بہت دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کئی کپس تو مہینے گزر جاتے ہیں ایسا کام نہیں کرتے جپان تباہ ہو رہا ہے دنیا کی تیسری بڑی معیشت ڈوبنے جا رہی ہے یہودی زائنس نے جو خنجر ان کے سینہ میں مارا ہے اب اس سے خون نکل رہا ہے جپان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا کہ یہاں پر عورتیں بچے زیادہ پیدا ہی نہیں کرتی اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار پندرہ کے درمیان جو فگرز ہیں ان کے مطابق دس لاکھ آبادی ان کی کم ہو چکی ہے اور بوڑے زیادہ ہو چکی ہیں اور نوجوان نسل ہے ہی نہیں ملک چلانے کے لیے ان کے پاس کم ہو چکی ہیں نوجوان جاپان میں اس وقت تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگ پینسٹھ سال کی عمر سے زائد ہیں اور دنیا کا پہلا ملک ہے جو اس نیج پر پہنچ چکا ہے یہاں پر بوڑے اتنے زیادہ ہیں کہ قریباً تیس سے پینسٹھ فیصد ملکی عبادی کا حصہ ان بوڑوں پر مشتمل ہے جو پینسٹھ سال کی عمر سے زیادہ ہے یہ تعداد چالی سے پچاس فیصد تک آنے والے وقتوں میں پہنچنے والی ہے اگر اسی طرح ہی چلتا رہا جو کہ چلتا رہے گا اگلے تیس سے چالی سال کے اندر جپان صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے مکمل طور پر اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ختم ہوتے ہوتے تو اتنے سال لگے گے مگر بیچ کے جو سال ہیں وہ تباہی کے ان میں کوئی کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ بوڑے تو اتنے زیادہ ہیں وہاں پر کام ہی نہیں کوئی کر رہا گورنمنٹ کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے جپان میں پروگرامز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کریں جلدی شادیاں کریں وہاں پر کوئی جلدی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شادیاں جلدی کریں آپ کو بینیفٹس ملیں گے جپان کے اندر پچاس فیصد لوگوں نے سیکشل ریلیشنشیم قائم کرنا بند کر دیا ہے اکیس فیصد کا کہنا ہے کہ کام کر کے وہ تھک کیاتے اور ان کا دل ہی نہیں کرتے ایسا کچھ کرنے کا اور تیس فیصد کا کہنا کہ انہیں یہ کام بہت زیادہ بور لگتا ہے اب اس کی اصل وجہ جانے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جوان کے اندر بڑوں کی رکھوالی کے لیے بھی نوجوان نسل کم پڑ چکے ہیں جپان کا لائف سٹائل اتنی تیزی سے بیزی کر دیا گیا ہے اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ عورت کو کام کاج میں لاکر کھڑا کر دیا گیا اس کو گھر سے اٹھا کر کہا گیا ہے کہ تم کام کرو جو پاکستان میں آج آپ دیکھ رہے ہیں عورت راج طلاقے یہ بیزاری یہ سب کچھ جپان میں ساٹھ سے ستر کی دہائی میں ہو چکا ہے چونکہ پاکستان کو لیٹ تباہی کے لیے ان کا موقع ملا ہے ان کو پہلے تباہ کرنے کا موقع ملا تھا آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پر تباہیہ اور ہمارے ہاں یہ اب شروع ہو رہا ہے عورت کام کرے وہاں پر پیسہ کمائے مرد بھی محنت کرے جب دونوں گھر آتے ہیں تو کسی کا دل ہی نہیں کرتا ایسا کرنے کو نہ کوئی رومانس نام کی چیز وہاں پر پائی جاتی ہے لڑکیاں وہاں لیٹ شادی کو ترجیح دیتی ہیں کسی کا دل ہی نہیں کرتا نو مہینے پیٹ میں بچے رکھنے کو وہ عذیہ سمجھتی ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا میں ٹریولنگ کریں دنیا میں جائیں وہاں پر ایسی کوئی چیز بنائی ہی نہیں گئے جس سے لوگوں کے اندر کوئی جذبات ابریں اور وہاں پر شادی کرنے کو سیکس کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے سکولوں میں بچے نہیں آرہے سکولز بند ہو رہے ہیں نوکریاں زیادہ نہیں ہیں چرچ میں نئے بچے نہیں آرہے چرچ بند ہو رہے ہیں حقیقہ ٹی وی آپ کو ہمیشہ اس بات کا بتاتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں طلاقیں پاکستان میں تمام تماشے ہیں یہ اسی طرف ہمیں لے جائے جا رہا ہے جپان میں یہ کہاں سے لوگ آئیں گے اس ملک کو تباہ کرنا کتنا آسان ہے یہ ہوتی ہے ہائیبریڈ وار یہ ہے ففت جنریشن وار سکس جنریشن وار اب جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہیں آپ نے تمام معاملات اس طرح کیا کر دیئے کہ وہاں پر کوئی عبادی بڑھانے کو تیار نہیں ہے جب عبادی نہیں ہوگی تو فوج میں لوگ آ جائیں گے اور کسی بھی ملک کے اندر آپ نے قبضہ کرنا ہو تو سب سے آسان حل اس کا کیا ہوتا ہے اس کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے اوپر قبضہ کریں اس کی فوج کو کمزور کریں پاکستان کے خلاف یہ جو میڈیا کے اندر جنگ چلی تھی فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف یہ کیا تھی یہ یہی چیز ہے آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان کی پون انڈسٹری کے ہم بات اگر کریں جو کہ بہت گندی چیز ہے اچھا ہے کہ وہ بند ہی ہو جائے وہاں پر دس ہزار عورتوں کے مقابلے میں صرف ستر مرد اداکار ہیں ان فلموں میں کام کرنے کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ کام ہی بند ہو جائے لیکن آپ کو ایک فگر ہم بتا رہے ہیں مگر جپان کی تباہی بہت زیادہ ہو چکی ہے حکومت نے بڑی کوشش کیا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ بچے پیدا کرو مگر کسی کا وہاں دل ہی نہیں کرتا فیلنگز نہیں ہیں وہاں پر حکومت نے حل نکالا ہے کہ روبوٹ اب آئیں گے وہ سب کے دیکھ وال کریں گے آپ ذرا سوچئے کیسی تباہی ہے جب انسان رہیں گے نہیں روبوٹ کیا کریں گے جب آپ کی نسل کم ہو جائے گی خریدار کم ہو جائیں گے بڑی بڑی کمپنی اپنی انویسمنٹ نکال لے گی جب گاہ کی نہیں ہوں گے بیچنے والا نہیں ہوگا خریدار نہیں ہوگا تو ملک چلے گا کیسے یہ خالی جپان کا حال نہیں ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں ملک آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں کہ کتنے زیادہ ملکوں کا یہ حال فیوچر میں ہونے جا رہے ہیں اور امریکہ 2030 میں یہی ہونے جا رہے ہیں لیکن جبان اس وقت چونکہ سب سے آگے زیادہ ہے جتنے مرضی آپ روبوٹ بنا لیں یہ کام کر لیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا اسلام کہتا ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں رازی کلہ ہے یہ عبادی اور یہ وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیشن دیں دین کی صحیح تعلیم دیں عبادی کم کرنا روکنا یہ یہودی زائنس کا ایجنڈ ہے آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل میں بچے زیادہ پیدا کرنے پر آپ کو اتنے بینیفٹس دیے جاتے وہ کہتے ہیں جو جتنے زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کو اتنے بینیفٹس ہیں دو سے تین زیادہ بچے پیدا کریں آپ کو فوج ہے ریٹائنمنٹ جلدی مل جاتی کتنے بینیفٹس ہیں تو دنیا کے اندر انہوں نے خنجر مارا ہے دنیا کی تباہی ہو رہی ہے ہم نے بچے زیادہ پیدا کرنے ہیں اور ان کو پڑھانا ہے ایجوکیٹ کرنا ہے علم بھی سکھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے گاؤں میں بچے پیدا کر دیئے تو وہ صرف وصرف اسی لئے کہ وہ بڑھے ہو کر نوکریاں کریں نہیں ہم نے ان کو علم دینا ہے تاکہ وہ آگے چلے جاپان کی تباہی ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ جو لیٹ شادیاں ہیں یہ سب کچھ ہیں یہ یہی تسلسل ہے آپ ساٹھ ستر کی دہائی پڑھنے جاپان کی ادھر بھی یہی حال ہوتا تھا لیٹ شادیاں پھر حالت یہ ہوگی کہ اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا لہٰذا جلدی شادی کیجئے جو نکاح کی سنت ہے اس کو ادا کریں جو مہنگی شادیاں ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کریں دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسپرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں